اس بات کو مطلب سمجھتے ہیں آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل اصفاظ میں حضرت سراقہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ within your lifetime تم پرشن ایمپائر کو کیپچر کرو گے پرشن بادشاہ کے خزانے آئیں گے وہ تمہارے پاس پہنچیں گے اور تم ان کو لوگ کی اپنے ہاتھوں میں پہنو گے ریزلٹ پہلے بتا دیا گیا ہے کس وقت جب ہجرت ہو رہی ہے ابھی ہجرت شروع بھی نہیں ہوئی ابھی اس وقت جب hopeless situation ہے دنیا نے اگر یہ بات اگر کسی اور کے سامنے آپ کہیں اس کہیں it's not possible to believe کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے spiritual intelligence جو ہماری مراد تھی وہ یہ تھی the spiritual intelligence was already given to the muslim community کہ 20 سال کے اندر اندر آپ پرشن ایمپائر کیپچر کریں گے حضرت عمر کے زمانے میں پرشاہ کیپچر ہوتا ہے اس کے خزانے آتے ہیں مسجد نبی میں ان کو جمع کیا جاتا ہے جب وہ ڈھیر لگایا جاتا ہے ان خزانوں کا تو حضرت عمر سراقہ کو بلاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنگن نکالتے ہیں سراقہ کے ہاتھ میں پیناتے ہیں ورسول اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا یہ یہ تمہارے اور سراقہ چیخ چیخ کے روتے ہیں کہ یہ وعدہ مجھ سے اس وقت کیا گیا دیکھئے try to understand جب آپ کو یہ نتیجہ بتا دیا جائے میدان جنگ کا کہ اس کے نتیجے میں 20 سال بعد آپ یہاں پہنچیں گے اور آپ نے ایمپائرز کیپچر کر لینے ہیں پھر اس قوم کا موٹیویشن لیول دیکھئے کیا ہوگا حوصلہ دیکھئے اس کا کیا ہوگا اس کو تو پتا ہے میں نے شکست ہوئی نہیں ہم کو جب موٹیویشن لیول اس مقام پر پہنچا دیا جائے جب فورس ملٹیپلائر کے طور پر موٹیویشن اس لیول پر دے دی جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قوم پر کس دیوانگی کے ساتھ اپنے مشن کو آگے لے کے چلے گی یہ ہیں سپریچل فورسز کا کردار موٹیویشن لیول کے لیے جو ہم نے کہا تھا سپریچل موٹیویشن سپریچل انکیلیجنس جب انفرمیشن کہاں دیکھ آئیے اس کے بارے میں بھی آپ کو مثال دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے فیسنیٹنگ حدیث اگین لَتَفْتِحَنُ الْقُسْطِنْتُنْيَا فَنَیْمَ الْأَمِيرُ عَمِيرُ حَا وَنَیْمُ الْجَيْشِ ظَالِقَ الْجَيْشِ قُسْطِنْتُنْتُنْيَا کہ مسلمان کانسٹنٹین اوپل کیپچر کریں گے اور اس فوج کو اور اس امیر کو اس بادشاہ کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دی جو کیپچر کرے گی جا کے اب دیکھیں حدیث دو طرح کی ہیں جو حضور نے کچھ خبریاں دی ہیں یا بشارتیں دی ہیں یا سپریچل انٹیلیجنس دیئے تو دو طرح کی ہیں ایک کلوز اینڈڈ ہے کلوز اینڈڈڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے وقت کا تعین کر دیا ہے کہ اس وقت کے دوران ہوگا جس طرح اسراقہ والی حدیث ہوئے اس میں آپ نے کہا تھا کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم وہ کنگن پہن ہوگے it means that within your lifetime the lifetime کی بات ہوگئی ہے کہ آپ اگلے 20 سال میں 25 سال میں 30 سال میں during this period آپ نے پرشیا کیپچر کرنا ہے یعنی ایک ایسے ظاہران ایک ایسے شخصی طرف سے کہ جو حجرت کر کے اپنی جان بچا کے جا رہے ہوں جب وہ یہ خوشخبری دے رہے ہوں کسی کو کہ تم نے 20 سال بعد پرشیا کیپچر کرنا ہے اسراقہ میں کسی کو کہوں کہ تم نے واشنٹن میں جوج بوش کی گھری اتار کے لے آنی so apparently people will say that this is insanity but what we are talking is something different here کیونکہ یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ہم deny نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے کانسٹینٹین اوپل کے بارے میں فرمائی لیکن یہ حدیث open ended تھی اس میں آپ نے time کا تائن نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے صحابہ نے اپنی military strategy develop کرنا شروع کی on the basis of this حدیث پہلے بہری بیڑے بنائے گئے جنہوں نے کانسٹینٹین اوپل پر حملہ کیا قریب نہیں پہنچ سکے حضرت معاویہ کے دور میں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے گئے تمام بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شامل تھے جو کانسٹینٹین اوپل کو کیپچر کرنے کے لیے گیا اور آپ کو یاد ہے آپ کو معلوم ہے ایک بار مدینے میں حضور کی مہمان نوازی کس صحابی نے کی تھی جب حضور کی اوٹ نہیں رک گئی تھی ان کے گھر کے آگئے وہ کون سے صحابی تھی حضرت ابو یوب انساری رضی اللہ عنہ وہ کہاں دفن ہے ان کی قبر کہا ہے وہ کانسٹینٹین اوپل قسطنطنیہ آج کے استمبول میں دفن ہے do you know what it means it means کہ حضرت ابو یوب انساری کو اتنا ایمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس information اور اس intelligence اور اس خبر کی اوپر کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا اور وہ جنتی فوج ہوگی کہ آپ اس کا حصہ بننا چاہتے تھے اور تمام مسلمان لشکروں نے جو پلاننگ کی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی he was part of it کانسٹینٹین اوپل پہنچے کیپچر نہیں کر سکے اس کی دیوار کے باہر انتقال کیا ہے وہاں دفن ہوئے آج استمبول میں سب سے خوبصورت زیارتگاہ جو ہے ایوب سلطان ڈسٹرک کہلاتی ہے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ کو وہ ایوب سلطان ڈسٹرک کہتے ہیں وہاں پہ جائیے اس کو وزٹ کیجئے and that is the place جہاں پہ ترک بادشاہ تک دفن ہیں حضرت ابو ایوب انساری کے قدموں میں اپنی جگہ بناتے ہیں وہ اور صرف حضرت ابو ایوب انساری وہاں کیسے پہنچے جو مدینے کے مذبان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے جو اس میں آپ نے فرما دیا تھا یہ قسطنطنیہ مسلمانوں کا ہے اور جو فوج کیپچر کرے گی یہ جنتی ہوگی حضرت میں آپ کی خلال اندازی کر رہا ہوں ناظرین اس وقت ہم ایک چھوٹا تا وقتہ لے رہے اس کے فارن پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین جی زیاد آپ کی بات تو اس وقت مکمل نہیں ہو پائیسی جاری رکھی ہم یہ کر رہے تھے کہ حضرت ابو ایوب انساری قسطنطنیہ صرف اس لیے پہنچے تھے اور اس مسلمانوں نے وہ ملٹری ایکسپیڈیشنز ڈیزائن اس لیے کی تھی کہ ان کو یقین تھا اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دیا کہ قسطنطنیہ مسلمان کیپچر کریں گے تو مسلمان کریں گے لیکن یہ اوپن انڈیڈ حدیث تھی اس میں وقت نہیں دیا گیا تھا نو سو سال تک مسلمان ایمپائرز ایکسپیڈیشنز بھیجتی رہیں قسطنطنیہ کی طرف اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے صرف اس لیے کہ شاید وہ جنتی ہونے کی اس بشارت میں شامل ہو جائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز حتیٰ کہ خلیفہ حارون رشید all sent expeditions قسطنطنیہ کی طرف بنیاد یہ حدیث شریف تھی لیکن یہ خوشنصیبی اور یہ خوش قسمتی ساتھویں عثمانی سلطان محمد فاتح کے لیے تھی آئیے اب اس کا واقعہ بھی آپ کو تھوڑا سا سناتے ہیں کہ یہاں spiritual forces نے اس کی کیسے مدد کی سلطان فاتح قسطنطنیہ کی سیچ پہ تھے اگین جس طرح کیونکہ تواتر سے کئی سبیوں سے مسلمان کوشش کر رہے تھے کانسٹنٹنوپل کو کپچر کرنے کی اور سلطان محمد فاتح نے خواب میں ان کو یہ بشارت دے دی گئی ریم he saw the prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور he saw some spiritual forces who guided him کہ this کانسٹنٹنوپل is yours ان کو یقین کرا دیا گیا کہ قسطنطنیہ آپ کا ہے اب اس شخص کی دیوانگی کا حال دیکھیں یعنی literally ہم دیوانگی اس لیے کہیں گے کہ he threw caution to winds جو military strategy کی تمام doctrine ہوتی ہیں اس کو انہوں نے الٹ کے رکھ دیا کانسٹنٹنوپل کو approach کرنے کے لیے سمندر کے راستے زنجیریں لگی ہوئی تھی there were no passage یا battle ships کو naval battleships کو آپ لے جا کے قسطنطنیہ کے قریب لے جا سکتے تاریخ انسانی میں آج تک کبھی نہیں ہوا کہ بحری جہازوں کو اس شخص نے خوشکی پہ چڑھا دیا سات میل تک خوشکی پہ گھسیٹ تارا اور گھسیٹ کے دریا سمندر کی پرلی طرف لے کے پہنچا in one night ایک رات میں اس کو یاد رکھیے گا آج کل کی mechanized machinery کے ساتھ یہ possible نہیں ہے کرنا اس زمانے کے بڑے بڑے battleships کو خوشکی پہ گھسیٹ کے سات میل میں ایک رات میں اگر دشمن کو پتا چل جاتا تو خوشکی پہ جہاز جلا دیے جاتے ہیں he reached on the other side in front of constantinople and next morning muslim artillery was bombing constantinople and he captured it based on this one hadith on one dream جس نے اس کو spiritual motivation دی آئیں آپ کو دوسری مثال دیتے ہیں تاریخ بن زیاد history has been created on spiritual forces ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں تاریخ بن زیاد he launches an attack on Spain جس میں کچھ شروع کی بات ہے سو ڈیر سو سال اسلام کو آئے وہ ہیں مسلمان سپین پہ اٹیک لانچ کرتے ہیں history میں لکھی ہوئی ہیں یہ بات ہیں I'm not making them up تاریخ بن زیاد اپنے battleships میں بارہ ہزار آدمی ہوتے ہیں they're going in Spain which is totally Christian armies Christian empires are there راستے میں تاریخ بن زیاد خواب دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم along with انسار and مہاجرین in battle armor directing تاریخ بن زیاد تاریخ بن زیاد